موسیقی اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالی کا شکر کر ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالی بنیاز اور تعریفوں والا ہے حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالی نے حکمت یعنی عقل و فہم دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ فہم و فراست یعنی یہ حکمت آپ کو کہاں سے ملی تو انہوں نے جواب دیا کہ سچ بولنے امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے بچنے اور زیادہ تر خاموش رہنے کی وجہ سے یہ حکمت مجھے ملی ان کی حکمت اور دانشوری پر مبنی کئی واقعات ہے کچھ بہت سے جھوٹے بھی ہیں کچھ سچے بھی ہیں تو اس میں سے ایک اچھا اور سچا واقعہ یہ ہے کہ یہ غلام تھے یعنی لقمان حکیم یہ غلام تھے ان کے آقا نے ان سے کہا کہ بکری زباہ کر کے اس کے دو سب سے بہترین حصے لے کر آؤ سب سے اچھے دو حصے چنانچہ انہوں نے زبان اور دل نکال کر کے لے گئے پھر دوسرے موقع پر آقا نے دوبارہ کہا کہ بکری زباہ کرو اور اس کے دو سب سے بہترین حصے میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ وہ دوبارہ زبان اور دل نکال کر کے لے گئے پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو سب بہتر ہے سب اچھا ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو سب بہتر ہے اور سب برا ہو جائے تو زبان اور دل کی حفاظت کیجئے اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر حمد و سنا کر کے اللہ تعالی کے شکر گزاری کریں انشاءاللہ لقمان علیہ السلام کی اور بھی کچھ نصیحتیں انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی وہ انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے ناظرین آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء کہ اللہ تعالی کے فیصلے کو دعاء کے علاوہ اور کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی اور کوئی چیز بدل نہیں سکتی دیکھئے تقدیر میں کچھ تقدیر اللہ تعالی نے معلق رکھی ہوتی ہے یعنی ایک تقدیر تو وہ ہے جو کبھی بدلنے والی نہیں ہے اور دوسری تقدیر جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ معلق ہوتی ہے اب لامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تقدیر تو وہ ہوتی ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا کوئی پھیر نہیں ہوتا لیکن دوسری جو تقدیر ہوتی ہے معلق جس کو کہتے ہیں وہ بدلی جا سکتی ہے مثال کے طور پر آپ بیمار تھے اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں یہ رکھا تھا کہ اگر آپ دعا مانگیں گے تو شفا ملے گی لہذا آپ نے دعا مانگ لی شفا مل گئی اسی طرح کوئی مسئبت آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ مسئبت آپ پر آنے والی تھی لیکن ایسا ہوا کہ آپ نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ نے معلق رکھا تھا کہ اگر آپ دعا کرے گے تو یہ مسئبت یہ پریشانی ہڑ جائے گی لہذا آپ نے دعا کر لی اور وہ ہڑ گئی یہ اس طرح کے معاملے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھا اور پھر مٹا دیا نہیں یہ بالکل غلط عقیدہ ہے ایک مسلمان کا ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے وہی حرف آخر ہے اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں لہذا یہ اللہ کی قضا سے تعلق رکھنے والا ہے اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو کر لیا ہے چونکہ آپ نے دعا کی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے اس فیصلے کو اپنے مٹا دیتا ہے اس فیصلے سے روک دیتا ہے لہذا اللہ سے مانگو اللہ سے دعائیں کرو یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کے بدلے میں ہماری مصیبتوں برائیوں بلاؤں کو ٹالنے والا ہے اور تقدیر کے تعلق سے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی بھی آئے کیسے بھی سوال لے کر کے آئے کیسی بھی باتیں لے کر کے آئے ہم گمرا نہیں ہوں گے ہم گمرا نہیں ہوں گے کیونکہ تقدیر کا معاملہ آج کل بہت چل رہا ہے بہت لوگ اس معاملے میں گمرا ہو رہے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس باب کو اچھی طرح سے سمجھیں آگے اور اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تقدیر پر بات کریں گے کہ تقدیر میں جو ہوتا ہے اس پر اللہ کا شکرادہ کرنا ہے جو برائیاں ہوتی ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو بس اصلاح کر کے اس سے سبخ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ہوں گی جو ہمارے سامنے آئیں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ مزید اس پر مطالعہ کیجئے اور آپ کو اگر کچھ ایسا لگتا ہے کہ اور کچھ باتیں آپ کو جاننی ہیں تقدیر کے تعلق سے آپ کے سوالات ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم آنے والے اپیسوڈ میں اس کی وضاحت کریں گے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر مضبوط ایمان رکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی